دو ہی مقصد ہیں ایک تو حضور کا ملاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہم جہاں بھی جاتے ہیں حضور کی محبت میں جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں جاتے ہیں پادستان میں جو جیلی آمد ہیں ان کی روک تھام کس طرح کی جائے بات یہ ہے کہ اصلی اور نکلی کو یہ تو رب کو پتا ہوتا ہے کہ کان اصلی ہے اور کان نکلی ہے لیکن اس بات سے ہوتا ہے کہ جب کوئی اسے دھکان سمجھ کے کاروبار سمجھ کے کام کرتا ہے تو سوچیں وہ نکل ہے تو جو کا بندہ خدا کی رضا میں حضور کی محبت میں کرتا تو وہ اصل ہیں ختم نبوت کا جو یہ ابھی معاملہ ہوگا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس طرح ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا جو سوچتا بھی ہے تصور بھی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے تصدیفے کے مطالبہ کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ وغیرہ کا اس کے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ہماری جو ہے ہماری صرف صرف محبت جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے اور جو حضور کے ساتھ کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کو امریکہ نے جو دنکی دی ہے اس حوالے سے آپ کو دعا فرمائیں گے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ علیاء اللہ کی سرزمین ہے اور پاکستان کو کتنی جلدی کوئی دھرا نہیں سکتا ہے کیونکہ جہاں اللہ کے ولیوں کی دعا ہوتی ہے وہاں کوئی اور مجاہش نہیں ہو سکتی اس لیے ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قیامت میں موجود رہے موجودہ حالات میں علماء احرہ سنت کو کیا کرنا چاہیے ستا ہے دیکھیں علماء احرہ سنت کو جو ابھی رول ادا کرنا چاہیے اپنی محبت کا دیکھیں یہ دین سارا محبت کا ہے حضور نے پوری کاہنات کے اندر یہ دین جو پھیلایا ہے یہ صرف محبت سے علماء کرام کو چاہیے کہ سخت زبان استعمال کرنے کی بجائے محبت کی زبان استعمال کریں محبت کی زبان استعمال کریں